بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال نمبر ایک قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا جواب قرآن کریم تئس سال میں نازل ہوا سوال نمبر دو قرآن کریم میں کتنے پا رہے ہیں جواب قرآن کریم میں تیس پا رہے ہیں سوال نمبر تین قرآن کریم میں کتنی صورتیں ہیں جواب قرآن کریم میں ایک سو چودہ صورتیں ہیں سوال نمبر چار جنت کے دروگہ کا نام کیا ہے جواب جنت کے دروگہ کا نام رزوان ہے سوال نمبر پانچ جہنم کے دروگہ کا نام کیا ہے جواب جہنم کے دروگہ کا نام مالک ہے سوال نمبر چھے ابو البشر کس نبی کو کہا جاتا ہے جواب حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے سوال نمبر سات حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو کتنے سال تک دین کی دعوت دی جواب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سارے نو سو سال تک دین کی دعوت دی سوال نمبر آج حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر کونسا عذاب آیا تھا جواب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا عذاب آیا تھا سوال نمبر نو حضرت نوح علیہ السلام نے عذاب سے بچنے کے لئے کیا کیا تھا جواب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنائی تھی سوال نمبر دس حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کس پہار پر ٹھہری تھی جواب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہار پر ٹھہری تھی سوال نمبر گیارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے سوال نمبر بارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کہاں ہوئی سلام کی پرورش فرعون کے محل میں ہوئی سوال نمبر تیرہ فرعون کون تھا جواب فرعون مصر کا ایک نافرمان بادشاہ تھا سوال نمبر چودے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کیا ہے جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لقب کلیم اللہ ہے سوال نمبر پندرے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بات کی تھی سوال نمبر سولے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس پہار پر اللہ سے بات کی جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تور پہار پر اللہ سے بات کی سوال نمبر سترہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا جواب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل شرعون اور اس کی قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجا سوال نمبر اٹھارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام کیا ہے جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی کا نام حضرت حارون علیہ السلام ہے